دوستو پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے آخر کار دکھا دی اپنی اصلی اوقات اور عمران خان کا آخر کار تالیبان کے لیے پیار جاگ رہا ہے جی ہاں دوستو خون کے پیاسے تالیبان کے آتنگ کی عمران خان کو عام ناغرک نظر آ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف افغانستان میں اب تالیبان کے بعد ایک اور کہر نے لے لی ہے ماسوم لوگوں کی جان بتائیں گے دوستو آپ کو اس کے بارے میں بھی تو وہیں روس نے بھی افغانستان میں اتار دی ہیں اپنی فوج اب دوستو کیا ہے اس کا اصلی کارن جانیں گے وستار سے اس لئے دوستو اس ویڈیو میں انت تک ضرور بنے رہیں اور دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں تالیبان کا جلد سے جلد وناش ہو جائے تو کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا تو دوستو افغانستان میں تالیبان کے بڑھتے قبضے کے کارن مدھے ایشیا میں تناؤ کے ماہول بن چکا ہے اسی تالیبانی خطرے کو دیکھتے ہوئے روس نے اب تاجکستان میں بڑے پیمانے پر اپنے سینہ اور بھاری ہتیار پھیجے ہیں جیہاں دوستو روس اب تاجکستان اور اجبیکستان کے ساتھ مل کر ایک بڑا یود ابھیاس کرنے جا رہا ہے یہی نہیں روس افغانستان کے حالات پر نزدیکی سے نظر بھی بنایا ہوئے ہیں دوستو ابھی پچھلے مہینے ہی روس نے چیتاونی دی تھی کہ دراصل دوستو روسی سینہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ تاجکستان میں دو سو ایک ملیٹری بیس پر تینات روسی سینہ کو حرب میدان سے پھر سے جھٹایا گیا ہے یہاں پر روس اجبیکستان اور تاجکستان کی سینہ کے بیچ یود ابھیاس کیا جائے گا جن سینکوں کو افغان سینہ پر تینات کیا گیا ہے ان میں رائیفل یونٹ، ٹینک، ٹوپ کھانا ریجیمنٹ اور انٹی ائرکرافٹ سینک شامل ہیں اس کے علاوہ ہیلیکوپٹر یونٹ کو بھی تینات کیا گیا ہے شوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ روسی ٹینک، ہتیار بند واہن، ٹرک، ٹوپے اور انیے یونٹ ستھانیا ہائیوے سے ہو کر اپنے ٹھکانوں پر جا رہے ہیں اس دوران روسی سینک کی می ٹونٹی فور لڑاکو ہیلیکوپٹر کی مدد سے سرکشہ کی جا رہی ہے تو وہیں دوستو ایک طرف جہاں افغانستان کے لوگوں پر تالیبان جلم ڈھا رہا ہے اور اب قدرت نے بھی کہر برپانا شروع کر دیا ہے جہاں دوستو تالیبان کے آتنگ سے پریشان افغانی لوگ اب قدرت کا کہر جھل رہے ہیں جس میں کئی جانے چلی گئی ہیں افغانستان میں بارڈ کے کہہ سے اب تک چالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور پھر اسی سے اوپر گھر برباد ہو چکے ہیں دوستو ٹولو نیوز کے مطابق پرانتیا پریشد کے پرمک سید اللہ نورستانی نے کہا کہ بودوار رات آئی بارڈ نے نورستان پرانت کے کامدیش جلے میں اسی سے ادھیک گھروں کو نشٹ کر دیا ہے ڈیڑھ سو لوگ لا پتا ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک چالیس لوگوں کے شعب مل چکے ہیں اور مرنے والوں کی سنخیہ بڑھ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ افغانستان سے امریکی سینہ کی واپسی کے بعد تالیبان لگاتر اپنی جڑے جمع رہا ہے افغانستان کے جادہ تر حصوں میں تالیبان نے کبجہ جمع لیا ہے اور وہ اب اپنے چال چل رہا ہے فیلحال افغانستان میں کبجہ کرنے کی ہوڑ میں تالیبان خونی جنگ لڑ رہا ہے افغانستانی سرکشہ بلو کے ساتھ خونی سنگھرش میں عام لوگوں کی زندگی بدحال ہو چکی ہے تالیبان ان پر الگ ٹیکس لگا کر انہی کی حالت خراب کر رہا ہے تو وہیں دوستو آخر کار افغانستان میں ہنسہ فیلا رہے تالیبان کے ہاتھ مضبوط کرنے والے پاکستان نے امریکہ پر نشانہ شادہ ہے پردان منطری عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سب کچھ بگاڑ دیا جس کا کھامی آجا آج پاکستان بھگت رہا ہے ایک انٹرویو میں پاکستان کے پردان منطری نے کہا کہ افغانستان کی سمسیا کا سمادھان افغانستان میں پاکستانی لڑاکوں کی موجودگی کی کئی خبریں سامنے آ چکی ہیں لیکن امران خان اس بات کو ماننے سے تیار نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایک ریپورٹ کے دعوے میں یہ صحیح ہے کہ قریب دس ہزار پاکستانی لڑاکوں بورڈر پار کر تالیبان کی مدد کرنے گئے تو امران خان نے کہا یہ بلکل گلت بات ہے وہ ہمیں اس بات کا ثبوت کیوں نہیں دیتے امران خان نے کہا کہ پاکستان میں 3 ملین افغانی ریفیوجی رہتے ہیں اور یدی سیویل وار ایسے میں چلتی رہی تو افغانستان سے اور ریفیوجی آئیں گے جن کا بوجھ اٹھا پانا ملک کے لیے سمبھو نہیں ہوگا امران نے ایک طرح سے دھمکی دیتے ہوئے تالیبانی پستنی کو کہا کہ اگر افغان میں حالت سامانے نہیں ہوئے تو ہماری طرف سے پشتون بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انہوں نے آگے کہا دوستو انٹرویو کے دوران امریکہ پر گصہ نکالتے ہوئے پاکستان پی ایم نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں چیزیں است ویست کر دی تالیبان نے 1996 سے 2001 تک افغانستان میں کرور شازن کیا اس کے بعد امریکہ کے چلتے اسے ستہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا دراصل تالیبان دوارہ القاعدہ سرگنا عسامہ بن لادین کو سوپنے سے انکار کرنے کے بعد اکٹوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اس کے بعد سے امریک کی سینک یہیں پر بیس بنائے کر رہنے لگے حال ہی میں راشتر پتی جو بائیڈن نے اپنی سینہ کی افغانستان سے واپسی کا اعلان کیا تھا خان نے افغانستان میں سینہ سمادھان کی تلاش کرنے کی کوشش کرنے کے لیے امریکہ کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ افغان سمسیا کا کیول راجنے تک سمجھوتے سے نکلا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھ جیسے جو لوگ یہ کہتے رہے کہ کوئی سینے سمادھان سمبھو نہیں ہے کیونکہ ہمیں افغانستان کا اتیاس معلوم تھا لیکن مجھے امریکہ ویروہ دی کہا گیا امران خان نے کہا کہ امریکہ کو بہت پہلے ہی راجنیتک سمادھان کا وکلپ چننا چاہیے تھا جب افغانستان میں ناٹو کی ڈیڑھ لاک سینک موجود تھے وہیں دوستو پیوکے پر بھارت نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جی ہاں دوستو پاکستان ادھیکریت کشمیر میں چناؤ کرائے جانے پر بھارت نے کڑی اپتی جتائی ہے ویدیش منترالے نے کہا کہ ان بھارتی شیطروں پر پاکستان کو کوئی ادھیکار نہیں ہے اسے اپنے عوید قبجے والے سبھی علاقوں کو خالی کر دینا چاہیے ویدیش منترالے نے کہا کہ پاکستان کے عوید قبجے والے بھارتی بھو بھاگ میں یہ تتھا کتھت چناؤ کچھ اور نہیں بلکہ پاکستان دوارہ اپنے عوید قبجے کی سچائی اور ان شیطروں میں اس کے دوارہ کیے گئے بدلاؤو کو چھپانے کی کوشش ہے ویدیش منترالے کے پروقتہ اریندم بھاگ جی نے کہا کہ اس طرح کا کاریا نہ تو پاکستان دوارہ کیے گئے عوید قبجے کے سچ کو چھپا سکتا ہے اور نہ ہی ان عوید قبجے والے شیطروں میں اس کے دوارہ کیے گئے مانو عدیکاروں کے گمبھیر حنن، شوشن اور لوگوں کی سواتنطرتہ سے ونچت کرنے کے کرتے کو پردہ ڈال سکتا ہے ویدیش منترالے کے پروقتہ نے کہا کہ پیوکے میں چناؤ کو لے کر کہا گیا ہے کہ بھارت نے اس بناوٹی قوائد پر پاکستانی عدیکاریوں کے سمکش کڑا ویرود درج کر آیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس قوائد کا ستھانی لوگوں نے بھی ویرود کیا ہے اور اسے خالیز کر دیا گیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ پیوکے ویدھان سبھا میں کل 53 سیٹے ہیں لیکن ان میں سے 45 سیٹوں پر سیدھے نرواچن کیا جاتا ہے جبکہ 5 سیٹیں مہیلاؤں کے لیے آرکشت ہیں اور 3 ویجیان وشیشگیوں کے لیے سیدھے چنے جانے والے 45 سدسیوں میں سے 33 سیٹے پیوکے کے نیواشیوں کے لیے ہیں اور 12 سیٹے سرنارتھیوں کے لیے جو بیتے ورشوں میں کسمیر سے یہاں آئے تھے اور پاکستان کے ویبھین شہروں میں بس گئے پیوکے کے ویبھین جلو کی 33 سیٹوں پر کل 587 امیدواروں نے چناؤ لڑا جبکہ پاکستان میں بسے جمہو کشمیر کے سرنارتھیوں کی سیٹیں 12 پر 121 پرتیاسی مدان میں تھے اس بیچ دوستو پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کی پاکستان تحری کے انصاف پارٹی پاکستان کے قبجے والے کسمیر میں پہلی بار سرکار بنائے گی پی ٹی آئی نے پیوکے ویدھان سبا کی 45 سیٹوں کے لیے ہوئے چناؤ میں سے 25 سیٹیں جیتی ہیں حالانکہ ویپکش نے اس چناؤ میں ہنسا اور دھاندلی کے بھی آروپ لگائے ہیں جس کے بعد پیوکے سے لات مار کر عمران خان کو باہر نکالا جائے گا اور وہاں پر بھی موڈی سرکار کو اپنایا جائے گا خیر دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ دوستو میں ملتا ہوں آپ سے ایسے ہی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں دھنواد